السلام علیکم گائے سچانک سے ہم لوگوں کو گاؤں کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے پاپا تو نہیں جا رہا ہے پاپا کی طبیعت کافی بہتر ہے لیکن پاپا کو ڈاکٹرز نے ٹیول کا منع کیا ہے میں علی اور میری انٹی جا رہی ہیں اور یہ عبداللہ بھائی صاحب ابھی تک سویا عبداللہ تو چل رہا ہمارے ساتھ عبداللہ بات سن اچھا تجھے نہیں لے کے جا رہا ہے میری بات سن یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے جو ہسکی ڈاک تھا نا روکی وہ مر گیا یار سچ میں یار اتنا یقین کرو مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے بھی تو میں نے علی کو نہیں بتایا علی کو بتایا نا تو علی انہیں پورا گھر سر پر اٹھا لینا ہے تو علی کو میں لے کے جا رہا ہوں سہی ہے وہ پتہ نہیں کس طرح مر گیا یار ٹھیک ہے تُنہیں پاپا کا پیچھے سے خیال رکھنا ہے لیکن اٹھ جا بھائی اٹھ جا ٹھیک ہے نا جلدی اٹھ جا ٹھیک ہے پپا ہم لوگ نکل رہے ہیں ہمارا ڈاگ مر گیا ہے خیال کرنا اور کوشش کرنا رات کو آ جانا نہلے ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ ہم لوگ آ جائیں علی کو بھی مامہ نے ریڈی کر دیا ٹھیک ہے پپا اپنا خیال رکھنا اب بیٹھえ رو اٹھنا نہیں ٹھیک ہے嗎 ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم لوگ پپا رات کو آ جائیں گے ساری سائٹنگ وغیرہ کر کے کیونکہ ہم لوگ کو اچانک سے گاؤں سے آنا پڑا تھا کوئی سیٹنگ بغیرہ کر کے نہیں آئے تھے اور عبداللہ تیری وجہ سے ہو ہے تو بھاگ کے آگیا نا پیچھے سے سیٹنگ ویٹنگ تو کر کے آتا ساری ٹھیک ہے پاپا آپ نے ٹینشن نہیں لینی میں رابتے میں رہوں گا آپ سے کسی بھی چیز کی ضرورت تو کچھ بھی ہو تو بس آپ نے کال کرنے سے یہ ٹینشن نہیں لینی آپ نے صحیح ہم لوگ انشاءاللہ پوشش کریں گے کہ ہم لوگ رات کو آ جائیں تو بھائی ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں گاؤں کے لیے اور اس ویلوگ کو بھی کرتا ہی ہے اسے سٹارٹ ویلکم بیک پاپا کا خیال رکھنا سید بات بتو حمزہ بہت غصے میں آیا وہ کہہ رہے ہیں رات کو اکیلے کے لیے چلے گئے تم لوگ پارٹیاں کرنے میرے پاک خود پیسے نہیں ہے دیکھو بھائی چلو خیر ہے اس کو آ کے پارٹی دے دوں گا پیسے گر گئے یار یہ کس کے گرے ہیں اور ہمارے ساتھ مامو جا رہے ہیں اور میری انٹی جا رہے ہیں چلو چلو بیٹھو یار نکلتے ہیں لیٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ فٹا بٹھتے اوکے اوکے اللہ حافظ فائنلی ہم داؤں پہنچ گئے اور منی زو آ گئے بیچارہ ہمارا روکی دیکھو کس طرح بے دردی سے مارا ہوئے اور ہمارا روکی بیچارہ اتنا کھیلتا تھا میں آپ لوگ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ جو اس کی زنجیر میں اپنے کے ساتھ باندھا ہوا تھا اس کی زنجیر اڑی ہے اور اس کی گردن دب گئی ہے وہ بزبو بھی آ رہی ہے اس کے اندر سے ایک کل سے مارا ہوا آئی تھی میں آپ لوگ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتا ہوں یہ دیکھو زنجیر میں یہ پورا لٹکا ہوا تھا اس طرح پیچارہ بہت بے دردی سے ادھر مارا ہے اور ہم لوگوں نے تو اب ان کی شادی بھی کروانی تھی اتنے ٹیم ہو گئے تھے ہمارا ساتھ اتنا کھیلتے تھے ہاتھ ہی لگاو اس کے اندر جرس ہی یار مجھے تو خود رونا آرہا ہے خود رونا آرہا ہے ہٹ جاؤ جارہ سیب لگ جائیں گے یہ کل سے مرا ہوا ہے بچارہ ہمارا دیکھو روکی کتن اتنا ایکسپینسیو اور اتنے چھوٹے چھوٹے سے جب ان کو ہم لوگ لے کے آئے تھے اور یکیم کرو مجھے کچھ اتنا رونہ آرہا ہے اس کو بھی ہم ٹیم کرنے کی کوشش کریں گے یار اصل میں ہمارے آپ لوگ کو پتے ہمارے پاپا کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں نہیں ہیں ہم لوگ پیچھے چڑی لال کو چھوڑ کے گئے تھے وہ ادھر ساری کیئر وغیرہ کرتا تھا لیکن اس نے جب ہم لوگ گئے اس کے بعد وہ یہاں پہ آیا ہی نہیں اس نے ہمارے ڈاگ کی کیئر ہی نہیں کی چڑی لال بھی آ گیا چڑی لال کو ہم لوگ یہاں منی زو میں چھوڑ کے گئے تھے اور ہمارے ڈاگ کے مرنے کا ذمہ دار یہ چڑی لال ہے اس کی وجہ سے مر ہے تیری وجہ سے مر آئی ہمارا ڈاگ کہا تھا تھی تجھے بولا تھا تُو نے بولا کل آ رہا ہوں کل آ رہا ہوں تیری وجہ سے پتہ فانسی لگ گئی ہمارا کتنا ایکسپینسیو ڈاگ تھا تو بول رہا تھا میں آ جاؤں گا تُو آیا ہے نہیں تیری وجہ سے ہمارا ڈاگ مر گیا اور تُو پرسوں سے آیا ہوا ہے ہمارے ڈاگ بھی سارے بھوکے ہیں تیرے کو میں یہاں پہ ہی میرے پاس چڑی لال کو میں کام پہ رکھا ہوا ہے اور یہ بالکل بھی اس نے صحیح کام نہیں کیا ہے مجھ سے جھوٹ بول کے یہ ملتان چلا گیا پہلے بھی اس کو میں نے دو تین دفعہ اس کی وجہ سے ہمارے پیٹس مریں اس کو میں نے معاف کیا اور اس نے ایک اور بھی اتنا غلط کام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا نہیں اس پہ بھی میں نے اس کو معاف کیا لیکن اب میں میرا دل میں سون کے آسو رو رہا ہے کیونکہ ہمارا یہ جو تھا نا یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو تھا ایسی لالی حضرت جاتا ہے مجھ سے دیرہ تھا تو دیکھ نہیں سکتا تھا روہ رہ جاتا تھا بتا نہیں کہاں کیا ہوا تھا اصد یار تُو آ جاتا یار اصد بھی اپنے گاؤں گیا ہوا تھا ہماری تو مجبوری تھی پاپا کی طبیعت اتنی خراب تھی اب کیا کریں تیرے ساتھ بتا اس کا ذمہ دار کون ہے کون ہے اس کا ذمہ دار چلو یار یہ تو بیچاری اب اس کی آئی تنگ اتنی لائف تھی بس آپ تو چپ ہو جاؤ ایسا ارے چپ نا یار آپ ایسا ہی روگے پھر اس لئے میں آپ کو نہیں بتا رہا تھا یہ دیکھو یہ بھی ہمارا کتنا سیڈ ہوا ہم لوگ آئے ان کو اتنی بھوک لگ رہی تھی بھوکے تھے صبح سے میں نے پوچھا تُو نے بولا جا کے کھانا دے دی ہم یہاں پہ آئے یہاں پہ کسی کو کسی کو بھی کھانا نہیں دیا ہوا تھا بس آپ چپ ہو جاؤ میرا بھائی چپ میں آپ کو دلوا دوں گا پکا دلوا دوں گا رو رو گیا ایسا ہی اپنا خون جلا رہا چلو یار اب اس کو کہیں دخنا دیتے ہیں چلو یار بھائی چلو یار بھائی چلو یار بھائی چلو یار اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو جا کے کئی ہم لوگ دفنا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے آج ہی ہم لوگ کی پاپا کی طبیعت صحیح نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کو بیسا نہیں بتایا ابھی پاپا وہ چار پانچ دن کے ریسٹ کا کھایا اس کے بعد پھر پاپا کا اپریٹ ہونا تو ہم لوگ کو آج ہی میں صرف روکی کی وجہ سے چار پانچ چار سے پانچ گھنٹے کا سفر کر کے اپنے گاؤں آئے ہوں صرف اپنے روکی کے لیے ابھی ہم لوگ اس کو دفنا دیتے ہیں کہیں اور پھر آج رات کو ہی ہم لوگ کو اسلام بات کے لیے واپس نکلنا ہے آپ تو چھپ ہو جاؤ یار چلو آو یار اس کو دفنا ہے کہیں چلو آج ہو پاپا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی لائن کا بیبی بھی لیں گے ہم لوگ دوبارہ سے ہمارا دیکھو پورا منی زو پورا ویران ہو گیا تم لوگ مستیاں کر رہے گندے بچوں مستیاں کر رہے ہیں یہ لوگ چلو جیسے پاپا کی طبیعت ٹھیک ہوگی نا پھر ہم لوگ پکی بات ہے دوبارہ سے ہم لوگ بہت بڑا منی زو بنائیں گے پکا پکا پاپا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے بس دوبارہ سے ٹیم کریں گے دوبارہ محنت کریں گے براؤنی تو ہے نا دیکھو ہماری براؤنی کتنی سیڈ ہوئی ہے بھئیہ کی بلاؤنی بھئیہ کی بلاؤنی بھئیہ کی ناجو ناجو ہے نا بھئیہ کی ناجو ناجو ہے دیکھو کس طرح بلا رہے ہیں روکہ کو کس طرح بلا رہی ہے اتنی زیادہ یہ دیکھو یہ جانور ہے یہ بھی اتنا زیادہ سیڈ ہوئے ہیں خیر براو نہیں خیر ہے پالشی بلاو نہیں ہے بھئیہ کی تینشن نہیں لینی اس بیچاری کی تو شادی تو اس کا کیا قصور تھا یہ کافی زیادہ بدبو آ رہی کیونکہ یہ کل سے مرا ہوئا ہے اس کا پیٹ بھی پھٹنے والا ہو رہا اس کو ہم اٹھا نہیں سکتے اس کے اندر جرح سین بھی کافی زیادہ ہے اپنے والا ہو رہا ہے بلکل یہ اب یہ اس کو بورے کے اوپر ڈالا بورے پہ اس بورے کو اٹھا کے لیے کہ جانا پڑے گا اس کو ہم جا کے دپنا دیتے ہیں مکھیاں بھی بہت ہیں جڑا سین بڑی مشکلوں سے اٹھا کے روکی کو میں نے گٹو کے اوپر ڈال دیا اور کافی زیادہ جڑا سین بھی پھیل رہے ہیں مینی زوم ہے اور مکھیاں بھی کافی زیادہ ہو گئی اور بدبو تو بہت زیادہ ہو رہی ہے چلو آؤ آپ اٹھاؤ کے چلو اٹھاؤ چلو آجا چڑی لال ایک سائٹ سے چڑی لال اٹھا لے گا ایک سائٹ سے علی اٹھا لے گا میں بیچ سے سپورٹ کر دوں گا اٹھاؤ اٹھاؤ جلدی اور بدبو آ رہی ہے مجھے تو اٹھاؤ آنے کو رہی ہے اٹھاؤ علی اٹھاؤ 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 چلو 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 اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس کو جا کے نا ہم لوگ دفنا آ دیتے ہیں زیادہ بدبو آ رہی تھی مجھے تو بھائی لپی آنے کو آ رہی ہے سر میں بھی بھائی چڑ گئی یہ بدبو کافی زیادہ بدبو آ رہی ہے راکی کو ہم لوگ دفنا آ کے آ گئے ہیں ابھی بھی کافی زیادہ بدبو آ رہی ہے منی زومے سے اور ہم لوگوں نے ابھی اپنے پیٹس کو بھی کھولنا ہے علی اتنا زیادہ ابھی بھی اتنا سائٹ ہو کے بیٹھا بھائی چلو اوری تم دوسری سائٹ جاؤ ورنہ تم اٹھاؤ کر دو گے چلو کیا ہوا اولی بھی شہد ہے بھائی کا اولی بھی شہد ہوا ہوا ہے چلو جاؤ دوسری سائٹ جاؤ ابھی دیکھو بات مان کے چلا جگہ اوری چلو نا دوسری سائٹ جاؤ چلو دیکھو بھاگیا اوہ ادھر مور بھی ہے تاہی مور پہ اٹیک نہ کر دے بھائی مور بھی اسی سائٹ ہے مور مور چلو مور تم اٹھ جاؤ ورنہ اوری اٹیک کر دے گا چلو مور چلو 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 مور کو سیڈ لے کے جانا ہے آجاو 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 سارے آجاو آجون ہمیں آجاً لے آو لے آو لے آو لے کے رو آجدو آجا سے اترا ہی نہیں بھائی اٹ割 اٹھار نہیں ہیں بھائی یہOO stabجہ سے ہی نہیں سکتا gefاہって مور دیکھو آجا چڑ گیا مور کو اٹھانا ڈال دیتے ہیں مور مور بھی ہم لوگوں کو اتنا میس کر رہا ہوگا یہ لو مور کا کھانے نا میں اوپر ہی ڈال دیتا ہوں سارا یہ لو مور اب پیٹس کا کھانا ہم لوگ لے جاتے ہیں پیٹس کا دانا باہر لے جاتے ہیں ماما تھی نا ماما ان کے لیے اتنی ساری فروٹ چھلکے سبزیاں دیتی تھی یہ بھی میری ماما کو میس کر رہے ہوں گے پیٹس میرے پاپا کے لیے دعا کرنی ہے تم نے صحیح ہے میرے پاپا جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو اوری پھر سے ادھر آگیا علی نے بھولا لیا چلو اوری دوسری سیڈ ہمارے پیٹس پہ اٹیک نہیں کر دینا یار کیا کر رہے ہو علی اٹیک کر دے گا پیٹس پہ یہ دیکھو یہ جو بچہ ہے نا یہ فل سیڈ بیٹھا ہوئے لیکن ابھی بھی اس بچے کے دماغ میں مجھے لگتا ہے شرارتیں گھوم رہی ہیں یار یاد تو مجھے بھی آ رہی اب کیا کرنا چاہیے یار اصد تو بتا چڑی لائل کا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ خود سیڈ ہیں اصد گاؤں تھا ورناصد اگر ادھر ہوتا تو اصد کیار کر لیتا لیکن یار آئی تنگ اس کی جو زندگی اتنی تھی سارے پیٹس کو کھانا شانا دے کے ہم لوگوں نے بند کر دیا اب ایک دفعہ ہم لوگ ڈاگ سے مل لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جا رہے ہیں واپس براؤنی میں بھی بہت زیادہ سیڈ ہوں براؤنی بہت زیادہ سیڈ ہوں براؤنی خود بھی اتنی زیادہ سیڈ ہوئی ہے نا ٹھیک ہے براؤنی بہت ہی نہیں کر رہی ہے یار دیکھو کوئی مو ہی موڑ رہی ہے براؤنی بھائی جا لیں ٹھیک ہے بھائے پھر آپ سے ملیں گے ٹھیک ہے نا بھائی بھائی براؤنی چلو یار یار دیکھ یار ابھی میں فسا ہوں ایک مسئلے میں تجھے پتا ہے میرے پاپا کی طبیعت خراب ہے تو پیچھے سے تونے پوری کیار کرنی ہے ٹھیک ہے نا اب تو تو آ گیا اور ہاں چڈیلال تیرا ساتھ کیا جا دیکھ تیری وجہ سے ہمارا اتنا ایکسپینسیو ڈاغ مر گیا تیری ذمہ داری تھی تجھے چھوڑ کے گئے تھے یہاں پہ تونے نا ان کو کھانا دیا گائز آپ لوگ سے کی بتائیں کیا گائز میں آپ سے بھی سوری کرتا رکھی میری بھائی سے ہمارا ہے سوری آپ لوگ بتائیں کہ اس کو سوری اسیپٹ کر لینی چاہیے ہاں آسد بتا چانس دینہ چاہیے یار تین چار دفعہ میں نے اس کو چانس دے چکا ہوں اس کو لیکن بس آپ لوگ بولیں گے تو میں پھر اس کو چانس دے دوں گا پھر سے سب سے سوری کر یار سوری گائز ایسے کون سی سوری یار اس کو میں بول کے گیا تک کھانا دینا نہ کھانا دینے کے لیے آیا نہ اس نے وہ بچارہ ہم لوگ آئے نا اتنے زیادہ بھوکے تھے ہمارے ڈاگ سب سے پہلے آکے ہم نے ان کو کھانا دیا اور بس اس کی زندگی اتنی تھی لیکن اب بھائی اسد دیکھ تیری ذمہ داری ہے تجھ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میں ٹھیک ہے پوری احتیاط کرنی ہے انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاپا کی طبیعت ٹھیک ہوگی میرے پاپا کوپریٹ ہوگا تو انشاءاللہ میں واپس آ جاؤں گا اور پھر سے ہمارا منی زو انشاءاللہ آپ نے مجھے پرامیس کیا کہ آپ آپ نے مجھے بہت سارے پڑھ دلانے اور براؤنی کا پارٹنر بھی لے کے آنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ 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 دیکھ بھائی چڑی لال اگر یہ لوگ تجھے بولیں گے یہ چڑی لال کو ماف کر دو تو پھر تیری سوری اثرپٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن آئندہ کے بعد دیکھ ریبٹ بھی تیری وجہ سے مرے تھے تو اس نے پتہ نہیں کیا کھلا دیا تھا ان کو ٹھیک ہے ہم لوگ عمرے پہ گئے ہوئے تھے اور ایک دو اور باتیں لیکن میں نے بولا چلو یار اس کو ماف کر دینا چاہیے اب آپ لوگ بھی بتاؤ کمنٹس میں بتاؤ اور اس کی سوری اسپٹ کرنی چاہیے یا نہیں ابھی ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں ہماری انٹی ہمارا ویٹ کر دی ہوں گے ٹھیک ہے یار اثر ہم لوگ نکلتے ہیں گھر آگا ہے میرے تو پورے بھوم کی سیٹنگ ہی چینج ہوئی ہے اور دادو بھی کراچی شلی گئی ہیں دادو کا دل نہیں لگ رہا تھا دادو کو ہم نے پاپا کا کچھ بتایا لیے اور ہمارے جو پیروٹس تھے وہ میں اپنے ماموں کے گھر رکھا کے گیا تھا میٹھو کیسے ہو فالے میٹھو کیسے ہو ڈانٹ رہا ہے مجھے میٹھو آپ نے پاپا میں دعا کر لیا اللہ ہو دیکھو دیکھو دون کیسے ہوئے ڈانٹ کر رہے ہیں اللہ ہو اللہ اللہ ہو میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میٹھو میٹھو اللہ ہو اللہ ولہ مٹھو بھائی کی مٹھو پاپاپاپاپاپ affects لیکن یار ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے پاپا کا ماں پر اپریٹ ہے دیکھو کس طرح ہمارے ساتھ ان کی دوستی ہوئی ہے اللہ ملے پالے میٹھو میں تمہیں تو آرے ہاں نا لیکن مامو نے رکھا ہوا ہے ابھی ہو سکتا ہے وہاں سے ہم لوگوں کو ہسپیٹل جانا پڑے بڑے مطلب سسٹم سارا آؤٹ ہوا ہے تو میرے مامو نا میرے جو جہاں پہ مامو نا یہ دوکر کس طرح علی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے علی کو ڈانس کر کے دکھا رہا ہے پالے شی میٹھو پیروٹ سم سے اتنی باتیں کر رہے ہیں اور ناراض بھی ہو رہے ہیں ہمیں اپنے ساتھ لے کے کیوں نہیں گئے تھے بھائی لے کے جاتے ہیں آجو پالے شی میٹھو آجو آجو بھائی پاشا آجو یہ تو کٹ رہا ہے بھائی فلسہ بارٹر بنا ہوئے اور ڈان کے تو ڈانس ہی بن نہیں ہو رہے ہیں آو نا بھائی پاش آجو 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 آو 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 آرے کیا چکر ہے کیوں نہیں آرہا آجو بھائی پاشا وہی یہ تو مجھے لگ رہا ہے ناراض ایسے اس طرح ہی پکڑنا پڑے گا آئو چھوڑو 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 پالے مٹھو چول دو چول دو چول دو بیٹھو بیٹھو因為 پیٹھ کے لئی چلی چلا جا க لے ٹا ڈے ڈیarelہ انڈ ایک منہہ دیکی DO بھائی فل غصے میں بھائی آجو بھائی آگیا اللہ حب missedKe ہم نے دروازہ بھی اس لیے بند کیا تھا اللہ حب بالے Sete讓 بھائی چلو چلو کائچ کے اندر جاؤ تینشن نہیں لو تو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہاods کبل ہوں اگنا چلا گیا دیکھوоїch ڈون کو تو بھائی ڈھوڑھی محجد سے نکالنا پڑے گا PG ایک منٹ چلا گیا ڈان بھی جا ڈان بھائی ڈان بھائی ڈان بھائی ناراض مات ہو بٹیر بٹیر کو تو مار دیں گے نہیں بٹیر کو ادھر ہی چھوڑ کے جاؤ نہیں بٹیر کو مار دیں گے چلو یہ یہاں پہ نا ہم لوگ کوئی لوگ بھی کرنا پڑے گا تاکہ یہ کھولے نا سیٹیاں مار رہے ہیں اب جا رہے ہیں ہمارے ساتھ روئی ان لوگوں نے تو اپنے مو نکالنے کی جگہ بھی بنایا گیا ساتھ لے کے جا رہے ہیں اب ٹینشن نہیں لو پاپا کی طبیعت خراب ہے پاپا کے لئے تم نے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے بس اب ہم لوگوں نے اسلام بات کے لئے نکلنا تقریباً دس بج گئے اور رات رات کا ہمارا سفر ہے اس ویلوگوں میں یہی سے انڈ کر رہا ہوں اگر سپورٹ ملے گی تو سب کچھ آئے گا انس بھائی یہ بہت اچھے ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں کرتے ہیں تو گائز آپ لوگ لائک کومنٹ شیئر سب کو شیئر کرو اپنے سکول فرینڈز کو سب کو بتاؤ کہ علی بھائی کے انس بھائی کے ویلوگ دیکھیں زیادہ سے زیادہ جتنا آپ لوگ سپورٹ کر سکتے ہو سپورٹ کرو لف کرو اور میرے پاپا کے لئے بھی دعا کرو دیکھ سو رو بات جنو کی پای